اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ بارسٹر امار زیادین اور آج کے شو پہ ہم بات کریں گے ایچی سی امیڈمنٹ آرڈیننس گراب کے ریگولیٹری پر ویو اور ریسٹ نوٹیفیکیشن جو انہوں نے ایشو کیا اس کے علاوہ ہم کالیج ایڈمیشنز اور اس سے ریلیٹڈ جو کانٹوورسیز ہیں اس پہ بات کریں گے and we'll round this شو آف by talking about the champions league and the europa league سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایچی سی امیڈمنٹ آرڈیننس پہ ایچی سی کا قانون ہے اس میں اکیس میں ترمیم ہوتی ہے اور overnight through an ordinance tenure of the chairman is reduced from four years to two years کیا ہمارا constitution article 89 کے نیچے پریزیڈنٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ مکننہ کی legislative power کو substitute کرے at will ہرگز نہیں article 89 کی نیچے ordinance کو promulgate کرنا ایک emergency power ہے اور وہ تب ہی اختیار کی جا سکتی ہے جب آپ کا session نہ ہو national assembly یا senate کا یا possible نہ ہو کہ senate کا یا national assembly کا session call کیا جائے so it's an emergency provision and you through an ordinance cannot bypass the legislative power of the parliament یہ ordinance جس طرح سے لے کے آئی حکومت اور جس طرح سے chairman ایچی سی کا tenure reduce کیا گیا from four to two years with retrospective effect یہ ایک بدترین مثال ہے ایچی سی کی autonomy کو undermine کرنے کے لیے تو اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں وقار اور اگزائی صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کی نظر میں آپ کی دانس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایچی سی amendment ordinance جو ہے جس طرح سے summary move کی گئی کہ یہ جی covid situation کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کچھ نئے میز لینے پڑے جس کے بعد ہمیں ان کا term reduce کرنا پڑا آپ کو لگتا ہے does it make sense does it add up میرا خیال میں جو یہ decision تھا federal government کا that was in his that was in slip shot minor basically اس کے background میں کافی کچھ چیزیں چل رہی تھی جو chairman تھے HEC کے because ان کی وجہ سے یہ جو measures ہیں وہ federal government کو لینے پڑے i think basically انہوں نے جو HEC کی autonomy ہے اس کو undermine کیا ہے اس کو انہوں نے curtail کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو HEC کو یہ لوگ جو ہے minister of education کے اندر لانے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ HEC کے chairman کو control کر سکیں یہ اس کی جو autonomy ہے اس کے ساتھ کھیل سکیں اور اپنی برزی سے ہم سے پہلے گا ہے ڈاکٹر صاحب i'll bring you in on this one governor state bank کا tenure extend کر دیا گیا نادرہ chairman کو reappoint کیا گیا لیکن اگر آپ کا chairman HEC yes man نہیں ہے تو اس کو آپ through an ordinance اس کی term جو ہے وہ overnight reduce کر لیتے ہیں اور اگر covid کا اطلاق HEC پہ ہے تو اور بھی آپ کے regulatory ادارے ہیں ان کا تو آپ نے chairman کا term reduce نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پوری طرح سے agree کرتا ہوں اس بات پہ اور یہ ordinance کی جہاں تک بات ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو discourage ہی کرے عوام بھی اور ہم سب کو بھی اس کو discourage کرنا چاہیے ورنہ جو parliament کا جو basic مقصد ہے وہ vote ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ institutes کی جب تک autonomy رہے گی تب تک ہی آپ جمہوریت کو لے کے چل سکیں گے آپ یہ جو ہے اپنی خواہشات کے مطابق کسی کا ڈرینیورٹ بڑھا دیا کسی کا کام کر دیا اس کا میرے خیال میں کوئی مصبت اثر نہیں ہوتا ہاں oversight committees ہونی چاہیے جو parliament کے طرح ان کو control بھی کریں اور ان کی accountability بھی کریں زبردستی اس میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر تارک بنوری نے اپنی اس removal کو challenge کیا ہوا ہے سندھ ہائی کوٹ میں اور یہ case pending ہے ہم ان کے merits یا de merits پہ یہ بات نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ case جو ہے وہ sub judis ہے ہمارا یہ issue identify یا flag کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مکننا کی بالا دستی جو ہے ہمارے آئین میں important ہے اور آئین کے ہی so it's every organ every part of the government is subject to the constitution including your president's office including your parliament اور ہمارے صدر کو king louis the fourteen constitution نہیں کہتا وہ اپنی vims یا discretion پہ overnight ordinances پاس نہیں کر سکتا اور وہ parliamentary sovereignty کو اس طرح سے undermine نہیں کر سکتا so our fair comment on this ordinance is that it is bad law and it should be treated as such ہم move on کرتے ہیں اور اپنے اگلی issue پہ بات کرتے ہیں dram کے issue پہ اور جو recent ایک development ہوئی ہے اس پہ i think i'd like ڈاکٹر ایریج to take it away اور تھوڑا ہمارے ناظرین کو explain کریں کہ یہ generic نام prescribe کرنے کا basically issue کیا ہے حکومت کیا achieve کرنا چاہتی تھی اور کس حد تک وہ اپنے objective میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے so basically drug regulation authority of پاکستان جو ہے انہوں نے recently ایک جو ہے وہ order پاس کیا ہے جس کے تحت تمام physicians کو یہ مطلع کیا گیا ہے کہ آئندہ سے generic name دوائیوں کا لکھا جائے گا ابھی تک یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مرضی سے trade name لکھتے تھے اور although کہ یہ قانون کے اندر یہ ہمیشہ سے تھا کہ آپ نے chemical name یا generic name جسے کہتے ہیں وہ جو ہے دوائی کا prescribe کرنا ہے یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہ ایک بہت اچھا step ہے لیکن اس کو تیاری کے بغیر لیا گیا ہے اور basically آپ نے کیا کے ڈریپ نے اس میں ڈاکٹر ڈیرج صاحب میں یہاں پہ interject کروں گا اچھا step کیسے ہے کیا تھا وہ issue جس کو حکومت through this notification rectify کرنا چاہی تھی ایپرل کا notification ہے 21 کا نہیں issue یہ تھا کہ pharmaceutical companies جو ہیں وہ incentive کے ذریعے جو ہے وہ health care workers کے اوپر influence کر کے اپنی مرضی کی دوائی لکھوا سکتی تھی اور جو کہ ایک practice جاری تھی تو اس کو ختم کرنا ہے اس کا صدباب کرنا یہ ایک اچھا step تھا لیکن ہوا یہ کہ بجائے اس کے کہ اس کا صدباب ہو تو جس طرح میں مثال دیتا ہوں کہ basically اس طرح موزے جو ہیں وہ تبدیل ہو گے اور جو ہے بدبو اسی طرح ہے آپ کیا کیا کہ فیزیشن سے وہ چیز اٹھا کے اور جو medical store والے ہیں ان کے ہاتھ میں دے دیا کہ فارما کمپنیاں ان کو incentivize کریں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی مرضی کی brands اپنے پاس رکھیں اور جب generic کے کوئی بھی chemical آئے ان کے پاس تو وہ صرف وہی دوائی customer کے available کریں I'll come back to you Dr. Reijer وقار اور اگزائی صاحب تھوڑا draft کے regulatory purview پر بات کریں section 7 پر بات کریں Dr. Reijer incentive کی بات کرتے تھے کہ doctors کو big pharma incentive دیتی تھی for prescription of drugs کیا یہ even address ہوتا ہے اگر آپ وہی چیز ڈاکٹر سے لے کے basically stores پہ اور فارماسیسٹ کو دے دیں سب سے پہلے تو جو ڈرائپر ایکٹ ہے 1976 کا جس کے تحت ڈرائپر ایک نوٹیفکیشن بھی کیا ہے it states that جو بھی single ingredient medicine ہوگی اس کو جو فارماسیسٹ ہے وہ اس کے generic name کے ساتھ سیل کرے گا اور جو بھی multiple ingredient medicine ہوگی اس کو وہ proprietary name کے ساتھ جو ہے وہ market میں جو ہے وہ فارماسیسٹ کو سیل کر سکتا ہے میرے خیال میں یہ جو issue ہے یہ اس کو address نہیں کرے گا یہ اس کو further aggregate کرے گا basically اس میں سب سے اپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے ڈرائپ کی اکڑی جو powers and functions ہیں under section 7 of the DRAP act 2012 اس کو وہ powers exercise کرنے پڑیں گی being a regulatory body اسی functions and powers میں ان کو law نے یہ اختیار دیا ہوئا ہے کہ وہ جو pricing pricing ہے اس کو regulate کریں or quality or quality drug quality کو جو ہے وہ بہتر بنائیں drug quality جو determination ہے اس کو more look after کریں تو I think اس کی اوپر DRAP کی اوپر مزید ذمہ داری جاتی ہے لیکن یہاں پہ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی regulatory bodies ہیں وہ اپنی responsibilities اس طرح سے exercise نہیں کرتی جس طرح کو کرنے چاہئے اس میں ڈاکٹر صاحب would you agree with وقال اور اگزائی کہ یہ issue address نہیں کرے گا اور اگر یہ issue address نہیں کرے گا تو آپ کی نظر میں دانس میں possible recommendations یا solutions کیا ہو سکتے ہیں میں بالکل agree کرتا ہوں اور میرے خیال میں چند دو تین ایسے steps ہیں جو اگر یہ پہلے لے لیں اور اس کے بعد یہ اس چیز کو implement کریں تو شاید ان کو فائدہ ہو اور میں بالکل اس چیز کے پر جو ہے وہ خیر مقدم کروں گا ایک تو یہ کہ یہ جو medical stores ہیں ان کی تعداد کام کریں ان کی capacity بڑھائیں دوسرا یہ کہ ہر جو medical store ہے وہ اس میں pharmacist actively involved ہو نہ کہ صرف یہ کہ اس کا ایک certificate ہو اور آگے ایک جو ہے relatively less educated بندہ جو ہے اس کو چلا رہا ہو as a business model اور جو تیسری سب سے important چیز ہے وہ یہ کہ آپ کا ملک کے اندر کسی بھی دوائی کے approval کا quality کا standard اتنا چاہو کہ زیادہ سے زیادہ چار پانچ کمپنیاں اس کو meet کریں تاکہ ان کی regulation آپ کے لئے آسان بھی ہو اور options بھی کم ہو اس وقت جس طرح جو ہے وہ drugs کے اندر جو قیمت میں اور quality میں اتنی بڑی disparity ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے allow کر دیں تو آپ کو گلی محلوں میں دوائی نہیں زہری میں لے گا صرف بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور آئندہ آنے والے episodes میں جو supply اور demand میں gaps ہیں essential drugs کے پاکستان میں اور اس پر drab کے رول پہ بھی ہم بات کریں اور آپ کے سامنے یہ جو existing issue ہم نے raise کیا ہے اس کو بھی from time to time revisit کرتے رہیں گے ہم بڑھیں گے اپنے اگلے segment پہ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہوں گے کہ نیب نے ایک report پشاور ہائی کوٹ میں submit کی ہے پشاور ہائی کوٹ having taken cognizance of a matter جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ donations کے عیوز چند medical colleges نے admission process کو manipulate کیا ہے وقار اور اگزائی take it away from here what's the issue اور اس پہ آپ کو کیا so what's your take on this basically پاکستان medical commission بننے کے بات پاکستان medical commission نے اپنے admission rules draught کیے اور ان admission rules کے تحت یہ ہوا کہ جتنے بھی private medical colleges ہیں جتنے بھی medical colleges ہیں پاکستان کے انتر انہوں نے اس میں ایک national merit list جو ہے وہ بنائی اس national merit list کے تحت جتنے medical colleges ہیں وہ تمام students کے اپنے admission کرواستے کے basically جو national merit list کی marks انہوں نے ایک میڈری کالیج میں ایک ایڈمیشن لیا تھا لیکن ان کو کم فنڈز ہونے کی وجہ سے ان کو جو 20% مارکس تھے انٹریویو میں وہ ان کو کم دیئے گئے تو اس کے اوپر جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو نیب کو اور پاکستان میڈلی کمیشن جو بھی ریگولیٹری باڈی ہے تمام میڈلی کالیجز کی ان کو ڈریکشنز دی کہ آپ اس حوالے سے جو ہے کورٹ میں اپنی جو ہے وہ ریپورٹس آپ سمیٹ کریں پاکستان میڈلی کمیشن نے جتنے بھی میڈلی کالیجز تھے ان کو ان کی ہیرینگ کی اور انہوں نے ایک آرڈر ماس کر دیا جس کے تحت انہوں نے جتنے بھی 20% ماس کی انسکریشن پاور تھی وہ سسپینڈ کر دی اور انہوں نے جتنے بھی ایڈمیشنز تھے وہ سسپینڈ کر دی ہے اب ہوا ہی ہوا ہے کہ جو ایف آئی اے انہوں نے تمام جو میڈلی کالیجز ہیں ان کی اگیز جو ایڈمیشنز ہیں ان کو ان سے ایڈمیشن ریٹ کر دیا ہے لیکن اس کے برعکس نیب نے جو ان کا ایک طریقہ دار ہے نیب آرڈر ماں جو وہ کرتے چلے آرے ہیں انہوں نے سیریس کی سمی جو ایڈمیشنز ہیں وہ اپنے اس ریپورٹ میں سمیٹ گی اور اب اس ریپورٹ کے اوپر آئندہ کے جو لائے اعمال ہے وہ میڈلی کالیجز کے اپنا تائیون کریں گی اور اس کے اوپر آگے کا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوا رہے جناب آپ تو ڈونیشنز کے اگینسٹ آپ کا پروفیشن اب جو ہے ایڈمیشنز جو ہے وہ منپولیٹ کرنے لگ گیا ہے اسیریس ایلیگیشن فرام اکاونٹیبلیٹی ایجنسی ملکل میں اس پاس سے ایگری کرتا ہوں دیکھیں پاکستان میں ایک ہی مسئلہ ہے جو تقریباً سارے ان سارے مسائل میں ہم نے ابھی تک ڈسکس کی ہے وہ مسئلہ ریگولیشن کا ہے یہ اونس جو ہے یہ پی ایم سی کے اوپر دی تھا کہ وہ لوگ داخلوں کو ریگولیٹ بھی کریں وہ اس کا کوئی سلوشن بھی نکالیں وہ سکولرشپ بھی ارگنائز کر سکتے ہیں وہ ایون ان پرائیویٹ کالجز کو اس چیز پر امفیسائز کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے گرانٹس اور لونز کی صورت میں بھی وہ کریں طلبہ کو سپورٹ کریں آغان ہسپیٹل خود اس چیز کا ایک بہت بڑا موڈل ہے جو گرانٹس اور سپورٹس کے ذریعے اپنے سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ میڈیکل کی تعلیم دیتا ہے تو میرے خیال میں اب یہ ایک بزنس موڈل بن گئے اور جس طرح ہم ہر بزنس موڈل میں ہوتا ہے کہ there is always a foul play involved بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب at least ہمارے میڈیسن کے پروفیشن میں ریگولیشن ہے تو اس پر کرٹیسزم ہوتا ہے جہاں تک ہم اپنے وقلہ کی بات کریں تو ہماری بار کاؤنسلز تو بالکل ہی سوئی ہوئی ہیں اور آنے والے شوز میں ہم اس وقالت کے پروفیشن کی entry into the profession further regulation once you've qualified as a lawyer اس پہ بھی آپ کے ساتھ بات کرتے رہیں گے we'll move on to the last segment of our show اور ہم بات کریں گے یوروپا کپ سمی فائنل اور چیمپینز لیگ سمی فائنل کی فرسٹ لیکس پہ آپ جانتے ہیں کہ چیلسی نے بڑا important draw clinch کیا مڈریٹ کے ساتھ city all but have killed their tie with پی ایس جی اسی طرح یوروپا لیگ میں surprisingly 6-2 مانچسٹر یونائٹڈ جو ہے انہوں نے اپنا first leg جیتا اور بڑا convincingly جیتا although they had gone down I suppose میرا خیال ہے پہلا goal انہوں نے concede کیا تھا اور اسی طرح آسنل ویلہ ریال کے مچ میں ویلہ ریال got one past the آسنل آسنل کا پرانا manager جو ہے he's now heading ویلہ ریال so it's a good way to get back to his old employers وکار صاحب how do you see the results to be the manuerted fan i think i am extradic تھوڑا سا جب آپ نے کہا surpricing تو یہ تھوڑا سا مجھے بھرا لگا شاید جو مارے دیکھنے والے ہیں جو فوردو کرنے والے ہیں ان میں بھی تھوڑا سا اس بات کو جو ہے فڈا سختی سے take off کیا گیا خیر apart from that i think brilliant performance by united جو ایک ان کی play میں ایک strategy نظر آئی ایک ان کی play میں freedom نظر آیا جو کہ ہمیشہ سے united کا دو سال بار Pogba نے بھی goal کیا اور Kavani بھی بڑے nibble لگے on his feet تو ایک بڑی fluid performance تھی the Portuguese star who's transformed manu i think he played again really well تو میرا خالہ ہے things look very well at manchester united i think Pogba i think i can see the freedom in his play وہ بہت فریلی کھیل رہے ہیں اور Kavani i think اس کی جو positioning ہے اس کی جو space creation ہے that i think excellent جو پہلے strikers تھے Rashford اور Greenwood ہوگے they just used to go through لیکن Kavani سے ان کو سیتھنے ملے گا how to create spaces اور کس طرح ان اپنے box میں کن positions پہ آپ کو available کرنا ہے right man in the right position اور right place پہ آپ کو goal score کرنا ہے fernandez i think جب سے united i think fernandez ka naam ناظرین میں بھول گیا تھا thank you for reminding me fernandez did he fernandez پہ بات سپورٹ کر چکے ہیں اور اسی سے ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ how impactful his play has been in the middle for united dr saab your prediction city will win the champions league this season man united is winning the europa league کیا خیال ہے آپ کا سیٹی کا مجھے لگ رہا ہے اور united کا i hope not آپ still qualify کر رہے ہیں فائنل کے لئے نہیں آپ کا club جس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کے لئے دعا ہی ہے جی وکار your predictions i think city looks in a very good position جس طرح وہ overall as a team کھیل رہے ہیں جس طرح گنات گنات گنے درونی is the best midfielder in europe right now has been for over two seasons again he was very impressive got a lucky goal but i think his overall play again in the build up what is impressive and consistent no doubt de has been playing brilliant football for last two years and he has a role in city success میں اور جو کہ نظر بھی آرہا ہے game against PSG he was again brilliant he was all over the ground تو their wall was all over the ground as well PSG's I think PSG disappoint ہو کی with so much attacking flair with so much talent the front three Dr. Saab اس بار پھر وہ Champions League سے اگر باہر ہوتے ہیں تو French title جیتنے کے لیے تو Pochettino کو نہیں لے کے آئے تھے PSG میں یہ جتنی انہوں نے انویسمنٹ کی اور جتنا انہوں نے ایفرٹ کیا اس حساب سے اب تک انفرچنیٹلی وہ پرفارم نہیں کر پائے اور somehow میں اس بات پہ وقار سے اگری کرتا ہوں کہ ایک بڑا کلاب ایک بڑا کلاب ہی ہوتا ہے مجھے وقار coming back آپ کی پردکشنز ہم نے ابھی تک نہیں سنی I think United Europa Cup and City جنبیلی چلیں دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ مڈریٹ کے ابھی بھی فانس موجود ہیں ہمیں اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا whether you agree with the predictions made اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتاتے رہیے گا what are the different topics that you'd like us to discuss آپ کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے with a new show with new set of topics next week until we meet again thank you موسیقی موسیقی موسیقی